اسلام علیکم ویلکم تو پاکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام پاکیزا انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے میں ہوں شیب احمد تو سٹوڈنٹس ہم سیک رہے تھے ایک کورلڈرہ تو آج کی اس کی کلاس نمبر فور میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اس میں پیج سیٹ اپ کیس طرح کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے کورلڈرہ کو اوپن کی ہے تو کورلڈرہ کو اوپن کرنے کے بعد جو فرسٹ اس کا ڈسپلی کے سامنے آتا ہے وہ کچھ اس طرح کا آتا ہے یہاں پہ دیکھیں تو ڈیو ڈاکومنٹ لینے کی اپشن دی ہوئی ہے اور یہ آپ کی وہ فائلز ہیں جو آپ نے ریسنٹلی ہی کورلڈرہ میں اوپن کی ہیں اس کے بعد اسے اوپر کی سائیڈ کریں تو یہ کچھ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ کورلڈرہ کے ساتھ ہی آئی تھی اگر فارس ایمپل اسے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی بھی اوبجیکٹ کو اوپن کر کے اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو یاد رہ گئے یہ تمام چیزیں جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ یہ چاروں دی ہوئی ہیں یہ چاروں ہی کورلڈرہ میں کریئٹ ہوئی ہیں تو آپ بھی اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آئیں یہاں پہ اوپن ڈاکومنٹ اگر آپ نے نیو ڈاکومنٹ اوپن کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو لیکن میں آپ آج کلاس میں بتاؤں گا آپ کو پیج سیٹ اپ کے بارے میں تو یہاں پہ نیو ڈاکومنٹ پہ جب کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ اس طرح کی ونڈو پیئر ہوتی ہے تو ٹو اپشن ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک تو جس سائز کا فارڈ زیمپل آپ کو فلیکس بینر یا وزٹنگ کارڈ بنا رہے ہیں تو ایک تو آپ یہاں سے ہی اس کا سائز لگا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی اسے اوپن کریں اینڈ دین بعد میں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کا سائز وہاں پہ لگا سکتے ہو تو یہاں پہ فرسٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ نیم کی اپشن ہے فارڈ زیمپل آپ یہاں پہ ہم نام اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پکیزہ انسٹیٹیوٹ نام رکھ لیا اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ پری سیٹ ملیں گے کسٹم پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں اس کے اندر کچھ پری سیٹ ہیں ان کو اگر آپ یوز میں لینا چاہیں تو یوزر کر سکتے ہو اس کے بعد ہے نمبر آف پیجز اس کے بعد آپ یہ جو اس سائز کا پیج لے رہے ہو اس پیج کے سائز کے آپ کو کتنے پیجز چاہیے یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جتنے چاہیں پیجز لے سکتے ہیں ہم یہاں پہ وان نہیں لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو کلر موڈ کی اپشن دی ہوئی ہے فرسٹ پیج جو ہے وہ ہے سی ایم وائی کے انڈ سیکنڈ اپشن جو دی ہوئی ہے کلر کی وہ ہے آر جی بی یہاں پہ ایک بات آپ کو میں کلیر کر دوں کہ اگر تو آپ کوئی ویسٹنگ کارڈ کوئی بھی ایسی چیز ڈرا کر رہے ہو جسے آپ نے بعد میں پرنٹنگ کو آنا ہے تو دین آپ سی ایم وائی کے کلر پہ ورک کریں لیکن اگر آپ نے جسٹ موبائل کمپیوٹر یہاں پہ کسی اور چیز میں جسٹ فارگزیمپل آپ کسی ویب کے لیے کوئی پیج ڈرا کر رہے ہو یہاں پھر یوٹوک چینل کے لیے کوئی آرٹ ورک تیار کر رہے ہو یہاں پھر کوئی ویڈیو کے لیے پھر تھمبل کریٹ کر رہے ہو تو پھر آپ آر جی پی جو موڈ ایک کلر کا یہیں رہنے دے اس کے بعد آئیں نیچے ڈیمنشن دی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں تو پیج سائز ہے فرسٹ وی یہاں پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو مختلف ٹائپ کے یہاں پہ پیج ملیں گے فارگزیمپل ہم ٹاپ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں لیٹر لیکل اس کے علاوہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بزنس کارڈ ملے گا اگر آپ یہاں سے بزنس کارڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی ہی جو بزنس کارڈ کا ڈیفالٹ سائز ہے ڈیفالٹ یہ 3.5 اس کی ویٹھ ہوتی ہے اور 2.0 اس کی ہائٹ ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہی دیکھیں تو یہاں پہ آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک اپشن ملے گی کہ آپ یہ جو سائز ہے یہ کس میں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں تو انچرز میں آئیے اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں مختلف قسم کی ٹائپس آئی ہیں اس میں فیٹ پوائنٹ پکسل ملی میٹر میٹر بھی دیئے ہوئے ہیں کلومیٹر بھی دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ مختلف ٹائپس ہیں فالس ہیں پہ یہ انچرز میں ہے اگر آپ اسے فیٹ میں لیتے ہیں تو یہ دیکھیں پھر یہ اس طرح شو ہوگا ہم یہاں سے اسے انچرز میں ہی دہنے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اوریٹیشن اس میں کہ آپ اپنے پیج کو پورٹریٹ لینا چاہتے ہو یہاں پھر لینڈسکیپ میں اگر آپ اسے پورٹریٹ کرنا چاہتے ہو تو پورٹریٹ پہ کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں پھر آپ کی جو ہائٹ ہے وہ 3.5 اینڈ ویٹھ 2.5 ہو جائے گی اگر آپ لینڈسکیپ پہ کرتے ہو تو پھر 3.5 ویٹھ اینڈ 2.0 ہائٹ ہو جائے گی اس کے بعد نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ریزولیشن دیکھنے کو ملے گی 300 یہاں پہ بائیڈ فارڈ ہوتی ہے اگر آپ اسے چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ اس پہ کلک کر کے یہاں پہ دیکھیں مختلف اپشن دی ہوئی ہے ریزولیشن کی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو تو آئی ہوب سو سٹوڈنٹ صاحب کو یہاں تاک اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی نیکسٹ دیکھیں تو نیکسٹ کلر سیٹنگ کی اپشن دی ہوئی ہے اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہو تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں تو آرجی بی جو پرفائل ہے اس کے کلر کی اپشن آ جائے گی یہاں سے دیکھیں تو بے شمار قسم کی یہاں پہ اپشن دی ہوئی ہے آپ کسی کو بھی چینج کر سکتے ہو ایسے اس ہی ہی ہمیں ایک جو پرفائل ہے اس کے بھی دی ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں تو گراسیکل پروفائل اور جو لاسٹ ہے وہ ہے رینڈرنگ انٹینڈ ان میں سے اگر آپ کوئی چینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں بٹ آئی ریکمینڈ کے اسے آپ باہر ڈفالٹ ہی رہنے دے اس کے بعد فارک زیمپل یہاں پہ یہ تو بزنس کارٹ کا سائز تھا لیکن اگر ہم یہاں پہ کوئی اپنی مرضی سے ہم پکسل پہ آ جاتے ہیں تو مجھے یہاں پہ نائنٹی ٹوونٹی ویٹھ چاہیے اس کی اینڈ ہائٹ جو ہے وہ ٹین ایٹی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فل ایچ ڈی جو ہوتا ہے وہ اسی سائز میں ہوتا ہے اور یہ فل ایچ ڈی کا سائز ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو پیج سائز تھے ان کے اندر یہ نہیں تھا یہ اب ہم نے خود سے ایک پیج سائز ہے لیا اور ہمیں یہ کئی دفعہ یوز کرنا پڑ جا سکتا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیو ہو جائے بار بار ہمیں یہ سائز لگا کے اوپن نہ کرنا پڑے جب بھی ہم چاہیں تو اسے جیسے یہاں سے اے فور لیٹر سیلیکٹ کرتے ہیں ایسے ہی ہمارا بھی یہ جو پیج ہم نے سائز لگایا یہ یہاں پہ سیو ہو جائے اور ہم یہاں سے جب بھی ضرورت پڑے یہاں سے سیلیکٹ کر کے سے اوکے کر کے اوپن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ جو ہم نے سیٹنگ کی ہے اس کو آپ سیو بھی کر سکتے ہو سیو کرنے کے لئے یہاں پہ پری سیٹ پہ آئیں تو یہاں پہ آپ کو یہ تین ڈاٹ نظر آئیں گے ان کی اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں دین یہ دیکھیں آپ کو سیو پری سیٹ کی اوپشن نظر آئے گی اس کی اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں دین وہ دیکھیں آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے جو یہ نیو پیج سائز یہاں پھر پری سیٹ کہہ سکتے ہو آپ اس کو کس نام سے سیو کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں فل ایچ ڈی مطلب کہ ہمیں اسے یہ فل ایچ ڈی کے نام سے اس کو سیو کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دیں تو یہاں پہ دیکھیں تو پری سیٹ پہ آپ فل ایچ ڈی لکھا گیا آپ اسے اوکے کریں تو یہ دیکھیں آپ کا یہ پیج تھا یہ یہاں پہ اوپن ہو جک ہے واپس اگر آپ یہاں پہ آکے نیو پہ کلک کرتے ہو دین یہاں پہ ایک دفعہ ہم کسٹم پہ بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم ایف فور پیج لے لیتے ہیں ایسے ہی واپس اگر آپ نے دیکھیں اب ہم نے پیج چینج کر لیا لیکن واپس ہمیں اگر وہ فل ایچ ڈی والے پہ آنا ہے تو دین یہاں پہ آئیں گے فل ایچ ڈی دین یہ دیکھیں آٹومیٹیکل ہی یہاں پہ وہ چیز چینج ہو چکی ہے تو ای ہوپسو سٹوڈنٹس آپ کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی اور آپ کو پیج سیٹ اپ کے بارے میں کلیر ہو گیا ہوگا کہ کس طرح آپ پیج سیٹ اپ اپنی مرضی سے دی کر سکتے ہو اور اسے سیو کر سکتے ہو اپنا خود کا ایک پری سیٹ بنا کے سیو کر سکتے ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ